توفان نو کے بعد دنیا میں آئے سعلاب کا پانی کم ہونے لگا تو نو علیہ السلام کی کشتی کسی چٹان سے جا ٹکرائی اور اس میں شگاف پڑ گیا کشتی میں سوار افراد نے نو علیہ السلام سے پوچھا کہ اب اس شگاف کو کون بھرے گا سانپ نے کہا کہ میں یہ شگاف بھروں گا لیکن میری ایک شرط ہے آپ مجھے آدم کی اولاد تک رسائی دیں گے کہ میں جب چاہوں ان کو ڈس سکوں نو علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے اس تکلیف کو سہنا قبول کر لیا لیکن جب شگاف بھر گیا اور کوئی خطرہ نہ رہا تو انہوں نے سانپ کو پکڑا اور اسے نظر آتش کر کے اس کی راک ہوا میں اڑا دی اس راک سے پسو پیدا ہو گئے اور وقت گزرنے کے ساتھ ان پسووں نے انسانوں کے نشانہ بنا کر خون چوسنا شروع کر دیا